موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے سماڈیول میں ہم سور الحجرات کی آیت نمبر نو سے گیارہ تک کے حوالے سے بات کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُو اگر اہلِ ایمان کے دو گیروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو ایمان والو تم ان دونوں گیروہوں کے درمیان صلح کروایا کرو فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ان دو میں سے ایک صلح پر امادہ ہونے کی بجائے زیادتی کرے سرکشی کرے فَقَاتِلُّ اللَّتِي تَبْغِي تو جو پھر سرکشی کرنے والا گیروہ ہے پھر اس کے خلاف لڑو مظلوم کے ساتھ مل کر مگر لڑنے کا مقصد کیا ہے حَتَّى تَفِيَعَ الْأَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ باغی گیروہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹا ہے وہ لڑنا انتقام کے لیے نہیں ہے وہ لڑنا اسے حق پر واپس لانے کے لیے فَإِن فَاَتْ جَوْوْا گِرُوْا لَوْتَ آئے حق کی طرف فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو بِلْعَدْلِ عَدْلِ کے ساتھ واقصے تو اور اے اہلِ ایمان انصاف کرنا صلح کروانے میں یہ نہ ہو کہ کسی کو کمزور جان کر اسے نیچے کر دو اور طاقتور کے سپورٹ میں اس کو زیادہ فائدہ پہنچا دو نہیں واقصے تو اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر جھگڑے کی وجہ موجود رہے گی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر ہمارے لیے جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی لڑ پڑتے ہیں اب لڑائی کا ہو جانا یہ ایک فطری اور نیچرل چیز ہے اختلاف رائے کی بنا پر بعض احباب کے اندر بعض لوگوں کے اندر اشتیال پیدا ہو کر نوبت لڑائی تک پہنچ سکتی ہے مگر جو باقی لوگ ہیں ان کا رول کیا ہوگا ان کا کردار کیا ہوگا کیا وہ صرف تماشبین ہوں گے وہ لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر انجوائے کریں گے یا اپنی سواریوں کو دائیں بائے لے کر نکل جائیں گے کہا نہیں یہ رویہ ایک اسلامی معاشرے کے مسلمان کا رویہ نہیں ہے مسلمان اگر ایسا موقع دیکھے گا تو وہ اپنی طاقت اور اپنی وسط و حیثیت کے مطابق جہاں تک اس سے ہوتکے گا وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کرے گا سلو کروانے کی کوشش کرے گا اگر ان میں سے کوئی ایک تگڑا ہو کر زیادتی کرنے پر لگا ہوا ہے تو کمزور کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم کمزور کے سپورٹر بن کر کھڑے ہوں گے تاکہ وہ جو کمزور ہے اسے اس کا حق دلائے جائے اور جو طاقتور باغی بنا ہوا ہے زیادتی کر رہا ہے اسے اس کی زیادتی سے ہٹا کر واپس حق کی طرف لائے جائے حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے لئے مشہل راہ ہے آقا کریم نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس پر زیادتی ہو گئی لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے رکا جائے یہ اپنے اس بھائی کی مدد ہو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اِنَّوَ الْمُمِنُونَ اَخْوَةٌ بے شک جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہے بھائی چارہ صرف خاندان اور برادری کا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے وہ دین اور اسلام کا رشتہ ہے کہا مومن آپس میں ایمان کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلاح کروایا کر ان کے درمیان وَتَّقُ اللَّهُ 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 سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت ان پہ ہوتی ہے جن کے دلوں میں تقوی اور خوف خدا پایا جاتا ہے یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک رہنما اصول دے رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں رشتہ ہے ایمان کی وجہ سے بھائی چارے کا ہے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے رنگ و نسل کی بنا کے اوپر کوئی قوم اور برادری کی بنیاد کے اوپر کوئی علاقائی بنیادوں کے اوپر جو آدمی ان چیزوں کو ترجیح دے کر کہ میں مہاجر ہوں میں مقامی ہوں میری فلاں قوم ہے میں سید ہوں میں فلاں ہوں جو ان قوموں علاقوں رنگ و نسلوں کی اندر کھو کر تفرقے کا شکار ہو جاتا ہے اصل میں وہ زمانہ جہلیت کی سوچ کا شکار ہے جو دین اسلام کو سمجھتا ہے روح اسلام کو سمجھتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر رشتہ اسلام کو بالتر رکھے گا اور اپنے دین کے ساتھ اس کا ایک رشتہ اور تعلق ہوگا جب سے ہم نے یہ رشتہ بھائی چارے والا ایمان کی وجہ سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم تقسیم ہو گئے رنگ و نسل کے اندر قوم علاقے برادلی اور قوموں کے اندر تو ہم انتشار کا شکار ہو گئے ہماری طاقت ختم ہو گئی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی جو علمیہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا منفیت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور پھر یہ پیغام دیا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاش غر یہ وہ پیغام تھا متحد ہونے کا مسلمانوں کی وحدت کا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ دین کے بھائی چارے کے ساتھ ہے اگلی آیت کریمہ سورہ الحجرات کی آیت میں گیارہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایہواللزین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم من تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا نہ اڑائے مزاک نہ اڑائے اس آیت کریمہ میں تین احکام ہیں اس کے بعد والی آیت اگلے مڈیول میں آئے گی اس میں بھی تین احکام ہیں یہ کیوں دیے جا رہے ہیں چونکہ مسلمان بھائی ہیں بھائیوں کے درمیان مسلم معاشرے میں الفت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے اب وہ کام جو اس الفت کے رشتے کو ختم کرتے ہیں جو پیار و محبت میں دڑال ڈال دیتے ہیں جو رشتوں کی مٹھاس کو ختم کر دیتے ہیں رب کائنات ان سے منع فرما رہے ہیں پہلی بات کیا فرمائی ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ کرو تمسخور نہ کرو فرمایا کوئی قوم یعنی کوئی مردوں میں سے کوئی جماعت مردوں کی جماعت کا مزاق نہ اڑائیں اَسَائِنْ يَكُونُوا خَيْرَ مِنْهُمْ ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ عزت والے ہوں زیادہ بہتر ہوں اور ساتھی فرمایا وَلَا نِسَائُمْ مِنْ نِسَائِنْ وہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کی جماعت کا مزاق نہ اڑائیں اَسَائِنْ يَكُونَّ خَيْرَ مِنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ان سے زیادہ عزت والی ہوں جو مزاق اڑانے والیاں ہیں یہ پہلا حکم دیا اس کے بعد اگلا حکم دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں باہم تانہ زنی مت کرو ایک دوسرے پر الزام تراشیہ مت لگاؤ جب تانے مارے جاتے ہیں تو وہ دلوں کو چھلنی کرتے ہیں اور محبتوں کے جو سلسلے اور زمزم ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں تیسرا حکم دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور بُرے لقب کسی کو مت دو کسی کو اس کے غلط لقب کے ساتھ یاد نہ کرو اس لیے کہ ہر انسان عزت کا خواہاں ہے وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میری عزت ہو جب آپ اس کو برا لقب دیں گے تو وہ اس کی عزت کو پامال کرے گا اور یہ عزت کی پامالی اس کے دل کے اندر نفرت کا بیج بوئے گی اور معاشرہ محبت سے دور چلا جائے گا کہا بے صلسم الفسو قبادل ایمان جب کوئی آپ کا مومن بھائی ہے تو مومن بھائی کو ایمان کے بعد پھر فاسقانہ نام دینا غلط لقب دینا کتنی بری بات ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ یہ عمل کرنے والے توبہ نہیں کریں گے اگر ان عمل سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں انہیں ظالم کے طور پہ کنا جائے گا تو یہ جو احکامات ہیں جو تین اس آیتِ کریمہ کے اندر آئے اور باقی اگلی آیت میں آنے والے ہیں یہ اصل میں معاشرے کے اندر نفرتوں کو جڑنپ کرنے دینا اور محبتوں کے سلسلے کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی احکام ہیں